اپنا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ فی سورج یاسیم پڑھتا سیاں بکیادہ بکیادی ناللہ بھی پڑھتا ہوں نہیں ہو جڑا بزرگاں نے تیروں دسیہا سی کہ کلونجی تے کاسنی کاسنی اوکی نہیں کہ نہیں کھانا سو سو گرام سو سو گرام کاسنی اور کلونجی جوڑا ددر راستے بھی ہے اور چھوگر راستے بھی ہے تے کنے عرصے تے کلونجی اور کاسنی استعمال کردہ رہا ہے میں نے دو سال ہو گئے دو سال تھے دو دے نال کے پانی نال کے کنی مقدار ساستمال کردہی کنی کنی مقدار مقدار سو گرام بھراتے ہیں اور مکسنی اسائی دو دے نال لہنے دو دے نال کلونجی تے کاسنی دو مکسنی اور چھوٹے میں افیار رہا ہے میڈا اٹھا نہیں جی امتنی پاورڈر رہا ہے اوہ دی چمچی دو دے نال نے آرمو لہنے ہیں باقی اپنے اللہ شفاء آدے پیما ماشاءاللہ ایک ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے جا نتیجہ اللہ نہیں پانی راج کے پینے جناب دا گینٹھیا کنی دیرے صحیح ہو گیا میرا دے ماشاءاللہ ہو گیا سی مہینے تا پہلے پہلے ہی ہو گیا سی میں دوڑا اللہ پہ سیال بھی کر دا ہے بگا دیگی نہیں واقعی ایک مہینے گینٹھیا دا مرے منیر صاحب یقین نہیں آندا ہے کہ توانی دوالی ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا گینٹھیا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اللہ اللہ شکر ہے محمد منیر صاحب آپ کا کون سا سیٹی سائی سے آپ لوگ کرتے ہیں آپ کا موبائل نمبر کیا زیرہ تینسو پنتاری چوٹر ننجا دوسو تینہ ٹھیک ہے یہ اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر کچھ دوست آپ سے مشورہ کرنا چاہے تو آپ کو فون کر کے یہ میری سن ہربل جو آپ استعمال کرتے ہیں میں انشاءاللہ داز دیا گا چلیں بڑی مہربانی چی میں آپ کا فوست فواد بہت یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوست ہیں ان کو یہ گینٹھیا کا مرز تھا تو ماشاءاللہ وہ بالکل کیور ہو گیا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ شیر میں آپ کے ساتھ ڈریکٹلی خود بھی کر سکتا تھا لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ واقعی ہربل اور آپ بھارے گرد گرد جو ملنے والی بوٹی ہیں اگر ان کا پوزیٹیو یوٹیلائز کریں تو ہنڈر پرسن کیور ہو جاتا ہے تو بارہل ہر بندے کو اوپر یہ افیکٹیو بھی نہیں ہوتی لیکن بارہل نمبر انکر ساتھ میں نے انہوں نے بتا دی ہے آپ اس کا فون کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ بالکل کام سے فارغ ہو گیا تھے اور ماشاء اللہ اب یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا سارا پلمبری کا کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کی روٹی کمارے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اچھی ویڈیو لگے تو سبسکرائب چینل بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھیں خدا حافظ